اسلام علیکم دوستو آج جو میرے پاس گاڑی آئی ہے یہ ہے سلوکی کی ویڈنات اور اے آئی ایم اس میں کچھ اشیو ہیں کہ گاڑی جو ہے اس کا ارپی ایم سٹیبل نہیں رہتا گاڑی سلو پہ بند ہو جاتی ہے اور گاڑی چلتے ہوئے گاڑی ایسی گھٹی سی ہے گاڑی میں ٹک نہیں ہے اور ساتھ میں ہم اس کا آئی فیلٹر بھی چین کریں گے ہم مکمل ٹیوننگ کریں گے آپ دیکھتے رہیں ٹیوننگ ویڈیو کو آخر دیکھ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے سب سے پہلے آپ بیٹری کی مائنس والی جو وائر ہے اس کو بتار لیں بھی آپ گاڑی کا کام کریں مینویل تو نہیں مگر ای 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 گاڑی کا یہ رازمی طاعت ہے جس میں اکٹ کیا تھا میں نے اس کی دو سوی فٹک کھول ایشو کر دی ہے جس میں اس کا ٹیونر باکس ہے ٹیونر باکس میں کھول کو سیٹ پر رکھ دوں گا اور اس کے بعد اس کے بلگ چیک کروں گا ٹیونر باکس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ہم سب کچھ اس کی چیکنگ کریں گے جو چیز اگر بیج میں تبدیل ہونے والی یا اس کے تبدیل کروا رہیں گے تاکہ گاڑی کی پروں کو مالیز پیٹر اور گاڑی کی پیک اپ میں بھی افراد جائے گاڑی سلوک میں آت بھی نہیں گاڑی اپ کھول ہے شیر آپ کے تکیر مقلہ نہیں آرہا بھی آٹھا بھی آٹھا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اپنے کلیر باکسی جتنی بھی فٹنگ ہے آپ نے بہت اتعال کے ساتھ کھولنی ہے یہ جی ہمارا ایک لینر باکس کھل گیا اس کو بھی سیڈ پر رکھ دیں گے اور ایک فلٹر بھی لازمی چیک کریں گے اگلیشن کوئل کھولیں اگلیشن کوئل کھولنے کے بعد اس کے چاروں پلک کھولیں پھر چیک کریں کہ اگر پلاگ اس کے ٹھیک ہے تو ہم ان کو چلائیں گے اگر نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو چین کریں گے کیونکہ ان کا فیول مالج کی اوپر بہت داروں میں دار ہے کھول سے ہم نے ساری کھول لی ہیں نیزا ہمارے پلک بھی تقریباً کھول چکے ہیں پلک جب سارے کھول جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا پلکوں میں کسی قسم کا اگر فالٹ ہے تو میں ان کو چین کروں گا کیونکہ پلکز ہی مین چیز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو چین نہیں کریں گے تو گاڑی کی مائلی کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایک ایک کر کے ہم نے چاروں پلک اس کے کھول لی ہیں یہ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو پلک کی حالت یہ دیکھیں پلکز کا جو کرنٹر مکمل طور پر لی گئے پلکز یہ چینج ہوں گے دیکھیں تین اور پلک کی بھی یہی حالت ہے جو پہلے نمبر کی بڑی ایک کنیکشن سارے کھول لینے آپ نے اور بہت احتیاط کے ساتھ چیکنی لگانی کسی بھی گرب کو حرام سے پریس کر کے آپ نکالیں یہ چار بولٹ ہوتے ہیں یہ تھراؤٹل باڈی کے یہ کھلنے کے بعد آپ کی تھراؤٹل باڈی کھل جاتی ہے یہ جو ہماری سارٹل باڈی کھل کے آ چکی ہے جو کہ مکمل طور پر چوک ہے اسی وجہ سے گاڑی جو اسٹیبل نہیں تھی اس کو اچھے طریقے سے ساف کر کے بعد فٹ کریں گے اور میں آپ کو اس کا صرفائی کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ویگنار، سو کی ویگنار اور سو کی فیفٹ کی آپ نے کیسے تھراؤٹل باڈیوں کلین کرنا ہے یہ گرب ہے جی اوٹو سنسر کا جیسے اکسیجن سنسر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کسی قسم کی ٹیسٹر ٹائپ کوئی چیز ہے جو اچھکا سلکا سپریس کرنے سے گریبا آپ کا لوگ ہو جائے گا یہ ہمارا اوٹسیجن سنسر ہم نے اتقریبا کھول لی ہے میں بھی اس کو کھول کے باہر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر چوک ہے اس کو بھی صاف کروں گا یقیناً کیٹلیٹک بھی اس کا چوک ہوگا سراؤٹل باڈی کا آساند رکھا یہ ہے کہ آپ سوچان کر کے اس کے ریس کے پیڈل کو ٹیسٹ کر لیں اور اپنے سراؤٹل باڈی کو صاف کر لیں اس کے بعد آپ کا ارپیم کا اشئے بھی نہیں ہوگا موسیقی 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 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طریقے سراؤٹل باڈی کو صاف کر لی ہے اب ہم اس کے انٹیک کو بھی صاف کر لیں گے موسیقی موسیقی انٹیک دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین طریقے سے ہم نے صاف کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھرڈل باڈی کو فٹ کریں گے کمل فٹنگ کر کے تو آپ کو دکھاتا ہوں بتا رہے تھے ہم آپ کو کہ ویگنار کا جو سکی سفٹ کا جو طریقہ ہے آپ نے کس طرح تھرڈل باڈی کو صاف کرنا ہے اس کا تھرڈل باڈی کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کیونکہ ان کے سکینر میں بھی ری سیٹنگ نہیں ہے تھرڈل باڈی کی جس کی وجہ سے اس کو بعد میں اس کے آرپیم کو سٹیبل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تھرڈل باڈی کا گریپ نیا ہوتا رہے گاڑی کے اندرے لگی رہنے دیں تھرڈل باڈی کو اور سوچ آن کر کے اس کے ایکسیڈر پیڑل کو پریس رکھیں اور اس کے تھرڈل باڈی کو صاف کر لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا آرپیم کا جو ایشیو اکثر بن جاتا ہے گاڑیوں میں ٹیوننگ کے بعد وہ انشاءاللہ نہیں بنے گا اور آپ کی گاڑی سموز رہے گی ہیں ہمMINنگ چگریuoUS ہمارے تھڈل باڈی کی ٹیٹنگ کو پلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے پلگز نے مگوایا ہے ہم نے ان کو فٹ کریں گے یہ نجی کے اچھی کمپنی کے پلگز ہم نے مگوایا ہے گاڑی کے در ان کو فٹ کر دیں گے ہمارے پلگ کی فٹنگ تقریباً کپلیٹ ہو چکی ہے تمام پلگز ہم نے فٹ کر لی ہیں اب ہم اس کی اگنیشن کوئلز فٹ کر دیں گے ساری اگنیشن کوئلز میں نے اس کی چیک کی ہیں تقریباً ساری ٹھیک ہے کسی قسم کے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لازمی چیک کیا کریں آپ بھی کیونکہ جب فالٹ آتا ہے تو پھر وہ کسی چھوٹی سی چیز سے بھی رہ جاتا ہے آپ اپنی جب بھی کسی قسم کا بھی آپ کام کریں اپنی تفلی لازمی کر لیا کر جس طرح آپ کو تفلی ہو آپ اس طرح دھام کریں ہمارے کٹلیٹر کنوٹر کی ہمارے کٹلیٹر کنوٹر کی آپ دے سکتے ہیں جالی مکمل طور سے اس کی بند ہے اور چوک ہے یہ اس کو صاف کر دوں گا موسیقی موسیقی ایک اٹلیٹر کا ہم نے صاف کر لیا ہے مزرد میں آئے تھوڑا اس کا لمبا گام تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہ ساکسینل سینسر ہے اس کو صاف کر لیں اس کو صاف کرنے کے بعد آپ جب فٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ریڈنگ بھی مطمل نظر آئے گی سکینر کے اوپر اور گاڑی جو آپ کی انشاءاللہ مالج بہت اچھی کرے گی اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے جی تو دفچم کے اوپر یاد ہے اس کو صاف کر کے اور کیٹ کو بھی آپ صاف کریں اس کو فٹ کر دیں کیٹ کے اندر یہ گاڑی والے ملک کے بہلے ٹائم لے کے جا چکے ہیں اور انہوں نے مجھے اپنی گاڑی چیک کروائی تھی کہ گاڑی کا ارپیم کا بہت اشیو تھا کہ گاڑی تھوڑی دیر آپ گاڑی کو جب سٹارٹ کھڑی کرتے ہیں تو گاڑی سلو اپنا ارپیم ڈاؤن کرتے کرتے گاڑی بات ہو جاتی اس میں بہت زیادہ مسئلہ تھا اور یہ چلتے ہوئے بھی پراپلو کر رہی تھی اور گاڑی چلنے میں بلکل گھوٹی ہوئی تھی یہ جس کا ایک مینر باکس ایر فیلٹر میں اس کا نکال لوں گا کیا کروں گا کہ اس کی گیا حالت ہے میں نے نکال لیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی مکمل طرح سے بانتا ہے جب ایر فیلٹر کی یہ حالت ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹل باڈی کیوں نہ چھوڑ ہو گاڑ کا ہم نے نیا ایر فیلٹر میں دعا لیا ہے اب گاڑی کے اندر ایک کلنر کے اندر ہم فیٹ کروں گا میں اس کے بعد ہم گاڑی کے اندر ایک کلنر باکس کو فیٹ کریں گے جب بھی دونوں کلپس آپ اس کے پریس کریں تو اس چیز کی تسلی کریں کہ کہیں پہ ایر کی کوئی ایسی قصر نہ رہ جائے کہ آپ کا ایک مکمل طور بھی باننا ہوتی ہے اور گاڑی وہاں سے ایر زیادہ لیتی ہے یہ ہمارا اپنے باکس پہ ٹھو ہو چکا ہے گاڑی کے اندر جب یہ اس کی جگہ فٹنگ ہے پھر سنسر فٹ کر لے پھر سنسر فٹ کر لے Goedge جب یہ ڈیوڈ پھر سنسر فٹ کریں رب کچھ گیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمیں فٹنگ کر رہے ہیں آپ بھی اتنی باریکی کے ساتھ ایک چیز کو چکی یا کریں جب کوئی بھی چیز فٹ کر رہے ہیں ہمیں یا کھول دیں اور کوشش کریں کوئی بھی چیز فٹ کرتے وقت لوس نہ چھوڑیں اور کوئی پائے پیسہ نہ چھوڑیں کہ جو فٹ نہ ہو مکمل پائے مکمل اس کی ویرنگ ہر ایک چیز کی تسلی کر کے فٹ کر لیں یہ جو ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کر لیا بھاری آ چکے یہ ہمارے آل فلٹر کی گاڑی کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ سبتیگ کا موسم ہے تھوڑا سا آل کا ٹیمپریٹیل اگر بڑھ جائے تو وہ اچھے طریقے ساتھ کمل لکھ جاتا ہے آل میں نے کھول لیا ہے اس کا چیمبر کے نٹ کو کھول لیا ہے یہ جس کا آل فلٹر آل فلٹر کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اگزاز کے ساتھ ہی نیچے کر کے فٹ ہوا ہوتا ہے یہ گاڑی والے آل فلٹر کا لے کے آئے ہیں میں بھی آپ کو چیک کراؤں گا کوئی کمپنی کا آپ نے اس کے نرے آل اور فلٹر ڈالنا ہے یہ جس کا گاڑ کا فلٹر یہ بہت اچھی کمپنی ہے جی گاڑ کی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے ابھی تک ہمیں آئی اس میں آل فلٹر کو ٹائٹ کر لے آل فلٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری گاڑی نیتکر بن فٹنگ ساری مکمل ہو گئی پھر فائنلی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے دوبارہ اس کو چیک کر لیں گے سٹارٹ کریں گے ایک دفعہ میں آپ کو بتانے لگوں ہم کون سا تو ریگمنٹ کریں گے یہ جینرل سوٹی آئل ہے انشاءال آئل ڈال دیں اس میں بھی ہمیں سٹارٹ کر لیں گے گاڑی کو سٹارٹ ہو جکی ہے اٹھو تک سپسٹر کریں گے دیکھ سپسٹارٹ ہوئی ہے تک سپسٹر کریں گے سپسٹر کریں گے سٹر کریں گے گاڑی ماشاءاللہ سٹیبل ہو چکی ہے اور اس بھی نہیں ہوتا گاڑی شکا ہے ہماری ویڈیوز کیسے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہے اور ہماری ویڈیوز کو شروع سینڈر لازمی دیکھا کریں کمنٹ کریں اپنی سیخزہ خاص کال رکھیں یہ ہماری ویڈیو کیلئے خدا حافظ